اندھیروں کو مٹائے گا اجالہ بن کے چھائے گا یہ خطہ انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا ندا قائد کی ہے اقبال کا انام پاکستان تیس مارچ تجدید اہد وفا کا دن سرائی کی خطے کا ہر باشندار زفاقی افاظت کے لیے مرمٹنے کو تیار اولیاء کی سرزمین سے لے کر نوابوں کی شہر تک ہر کوئی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار جنوبی بنجاب بھر میں یوم پاکستان کے تقریب اور پرچھم کشائی یوم پاکستان کے دن کا آغاز عرض پاک نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی اسلام آباد میں پاک افاظت کی مرکزی تقریب دین و مسلح افاظت کے چاکو چوبن دستے کی پرفارمنس ملائشہ کے وزیراعظم مہاتیر محمد کی خصوص شرکت وزیراعظم پاکستان بری بحری اور وضائی افاظت کے سربراہان نے استقبال کیا صدر ممرکہ تارف علمی نے پریٹ کا معاینا کیا پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا اللہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پزاؤ میں سیاروں کی گھنگرد باگ پزایا نے آسمان پر گوثے کزا کے رنگ بکھیر دیئے ایس سیونٹین ایس سکسٹین کوبرا ایچیک ہیلیکاپٹرس کا غیر معمولی مظاہرہ چینی فضائیہ کے بیڑے نے بھی پاک چین دوستی کا مظاہرہ کیا سعودی عرب متحدہ رب امراض آزربائی جان کے فوجی دستوں نے مارچ پاس کیا انپینٹری آٹلری انجینئرنگ کور کا مارچ پاس اللہو اور باگستان زندہ باد کے ناروں نے بھی خوب لہو گرمایا یوم پاکستان پر روحی اور زلائی انتظامیہ پیش پیش جشن بہارا میلے کے لیکنہ کاسم باغ سٹریڈیم میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈی سی متصر ریاض ملک آرپیو وسیم احمد خان کے شرکت پولس ریسکیو اور سویل ڈیفنس نے قومی پرچم کو سلامی پے رہیم یار کان میں یوم پاکستان پر شیخ خلیفہ پبلک سکول میں تقریب ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے پرچم کشائی کی ڈیپیو مرسال آمد سمیتا ہم شخصیات نے شرکت کی موچوے پولس سویل ڈیفنس اور ریسکیو کا مارچ پاس تربا کی وطن سے محبت سے بھرپور پروفارمنس نسٹرک جیل لیا میں یوم پاکستان کی تقریب ڈیپٹی کمیشنر بابر بشی ڈیپیو رانہ طاہر الرحمان کی شرکت بہاولپور سینٹرل جیل میں 23 مارچ کی رنگا رنگ تقریب قیدیوں کے پاکستان زندہ باد کے نارے اور جھومر آنے با دسٹرک جیل کی پروکار تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر اشپاک احمد چودری کی شرکت قیدیوں میں مچھائی تقسی یوم پاکستان کے موقع پر پنجاب پولس کا جذبہ بھی دیتی پنجاب بھر کی ڈسٹرک پولس لائنز میں تقریب ملتان بہاولپور مزدفرگڑ رحیم یارخان سمی دیگر شہروں میں پولس افتران نے برچم کشائی کی دیرہ غازی خان آرٹس کانسل میں پاکستان جے کی تقریب کا احتمام مختلف سکولز کے طلبہ کی جانب سے ملی نقمے اور جب دوست پیش کیے گئے شہریوں کی ڈاٹ پول پر پاکستان زندہ باد رین دیت مارچ یوم پاکستان کے مناسبت سے میوسفل کمیٹی لیاکت پور اور گوچ اٹو میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب بھگ کر ڈی سی آفس میں تقریب میں طلبہ کی جانب سے جب دوست پیش القدی سکول جلال پور پیر والا میں طلبہ کے ملی نقمے اور جب دوست پیش سیول ہسپتال بہاول پور میں پرچم کشائی کی تقریب مصیحائی کا جذبن یہ شرکہ کے پاکستان زندہ باد کے نارے ادھر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اہلکار بی قومی خدمت کے جذبے سے سرشار مرہ والا بھگ کر حاصل پور کہہ روڑ پکا اور منچن آباد میں پرچم کشائی کی تقریب یوم پاکستان پر روحی شہریوں کے ساتھ جنوبی پنجاب سے ملی جوشو جذبے کی منفرد لائب نشریات ملتان میں کینپریل ویسٹیشن لاری اججا گلگشت کالونی سمیں دیگر شہروں میں مرکزی فوجی فریڈ دیکھنے کے لیے خصوصی احتمام فریڈ دیکھ کر شہریوں کے حوصلے بھلد ملتان کے قلعہ کحنا قاسم باغ میں سجا جشنے بہارا میلے کا دوسرا روز مختلف قسم کے گوش رنگ پھولوں کی نمائش کو جا چاند لگا دیئے گئے کلین اینڈ گرین اینڈ دیگر سٹالز پر بھی شہریوں کا رشت ملتان جشنے بہارا میلے میں میراتھون کا اینکات شہریوں کی قصیر زیادات میں شرکت ریسرز چھے نمبر چونگی سے اسپورٹ گراؤن پر پہنچے جیتنے والوں میں انعامات تک سی پی ایم اے کلور کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب کا اینکات اسسسٹن کمیشنر غلام مرتضا کی بطور مہمان خصوصی شرکت بچوں نے چابلوز اور ملی نقمیں پیش کیے بھکر میں یوم پاکستان کے حوالے سے تصاویری اور کسپ نمائش کا اینکات قائد عاظمہ اور علامہ اقبال کی زندگی کے مطالق تصاویر اور گتب رکھی گئیں شہریوں کی بڑی تعداد کی نمائش میں شرکت ملتان میں نون لیگ کی جانب سے حرم گیٹ چوک پر پرچم کشائی کی تقریب لیگی رہنماؤں سمیں تاجی رہنماؤں کی شرکت ادھر خانوال کے بزرگ محمد تندیق کے دل میں آج بھی 23 مارچ کی یادیں تازہ آئی ایم پاکستان ورل وائڈ مومنٹ اور روحی کے ذرہ احتمام یا والی میں یوم پاکستان کی تقریب آئی ایم پاکستان کے سادر گلزار تاہر سمیت دیگر شخصیات نے کے کٹا بینائی سے محروم مومر بزرگ کو شہادتوں کے مناصر آج بھی آج رہیم یار خان کے مومر بابا محمد اشرف کا قوم پر پیغام باگ وطن کی خاطر بہت قربانیاں دیں نوجوان نسل کو ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار عدا کرنا چاہیے جلال پور پیر والا میں مشاعرے کا احتمام نوجوان شورا نے محبے وطن شاعری سنا کر خوبداب سمیتی ڈپری کمیشنر رہیم یار خان جمیل احمد جمیل اور ڈی پی اومر سلامت کا شیخ زید ہسپتال چائل پروٹیکشن ملپیر ویورو اور دارو امان کا دورہ مریضوں اور بچوں میں نیرہ غازی خان میں صحت انصاف کارٹ تقسیم کرنے کی تقریب مشہر صحت حنیب خان پتافی مستحق افراد میں انصاف کارٹ تقسیم کیے ادھر حنیب خان پتافی کا ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ مریضوں میں پھول کھانا اور بچھائیں تقسیم کی سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سونے کی قیمت 600 روپے پیزولہ اضافے کے ساتھ 70,000 ایک تو روپے تک جا پہنچی سناوہ کوچتو روڈ پر آئل چینکر کو حادثہ بیکابو ہو کر مزفر گھڑ کے نال نہر میں گر گیا حادثے میں آئل چینکر پر سوار تین افراد زخمی حلی پور میں دوباث تاروباشوں کی طالبِ علم سے مبینہ بدپیلی مزمان نے آجوی کلاس کے بچے کو اغوا کر کے بدپیلی کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا کسٹم کلیکٹریٹ کی شہر ملتان میں بڑی کاروائی ایک کروڑ پینتس لاکھ مالیت کی 26 میٹرک چند چھانیاں پکڑ لی چھانیاں گاڑیوں سمیج شیر شاہ ڈرائی پورٹ منتقل بہاولپور وکٹوریا حسفتال میں عدویات شوری ہونے کا معاملہ روحی کی خبر پر حسفتال انتظامیاں کے ایکشن شوری میں ملوث تین سوی پرس کے خلاف مقدمہ درج ملتان میں پپلز بارجی خواتین جنوب پنجاب کی نائب صادر رضیہ رفی کے بیٹے حمزہ کی نماز جناتہ آتا سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت اسسسٹن کمیشنر تحصیل کوٹ چھٹا کا دربار سخی سرور کا دورہ اس کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا ٹیکس کو شوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 31 مارچ تک کی توسی ایف بی آر کی جانت سے مہم کا شیڈیل جاری مختلف تعلیمی داروں اور ہسپتالوں میں ای فائلنگ ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے آگاہی فرام کی جائے گی لودھرہ میں سکول داخلہ مہم کا آغاز گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی سکول گاغن ہچہ میں تقریب منعکت نفٹی کمیشنر راہ امتیاز اور ڈی پیو جمعیر زفر سمیت طلبہ اور والدین کی شرکت ملتان میں نوہ شہر کے قریب ہاؤس آب ڈیامنڈ ڈسپلے سینٹر میں ڈیامنڈ سپریم پلاس سیل جاری میڈ سوپا کمبیڈ اور دیگر ضروریات زندگی بازار سے بھاری آیت قیمت پر موجود شہری کم قیمت میں میاری اشیاء کی خریداری سے مطمئن جہانیا میں حضرت دعوت جہانیا جہاں گشت کے ارسو میلے کے موقع پر نیسے باکستان کا اسٹرال کائے دائرین کو سستے دام و اشیاء پر آہم یوم باکستان کی چھٹی کا مزہ لینے بہاولپور کے بچوں نے کیا چڑھیا گھر کرو چیتا، شیر، مور، بندر دیکھ کر بچے خوشی سے نحا کبیر والا میں سنگ میلے کا آخری روز سرکز، جھولے اور چڑھیا گھر شہریوں کی توجہ کا مرکز بچے بڑے سبھی میلے سے لطپندو بہاولپور میں میپکو کے ذریعہ تمام مختلف کھیلوں کے ٹرائز جاری رنگ سٹیڈیم میں بارہ سے سولہ سال کے عمر کے بچوں کے ٹرائز بچوں کی بڑی تعداد سٹیڈیم پہنچی اور کہہ روڑ پکا میں شائکینے کرکٹ کے لیے رنگا رنگ تقریب مناکت کے پیل میں تمام ٹیمیں خوبصورت کٹس پہنے گراؤنڈ میں موجود وضعہ میں خوبصورت غبارے چھوڑے گئے بچوں کی جانب سے شاندار چپلو پیش موسیقی